اشراقت نفسی لی نور من فوہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی اس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے وما ینتقو عنی نہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشاں سے کوئی گفتگو نہیں کرتے انہو اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں وہ تنریب وحی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھیج جاتی ہے ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو کو لکھا کرتے تھے ایک بندے نے عرض کیا کہ آپ ہر گفتگو کو لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع اور ہر حالت ہر طبیعت جو ہے اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس کو لکھا جائے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں لکھنا چھوڑ دیا میں جو بات کرتا ہوں وہیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو صحابہ نے کیسا یوٹینی سمجھا صحابہ نے کیسا اس پر عمل کر کے دکھایا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاج کے موقع میں مسجد اقسام تشریف لے گئے وہاں سے باپسی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے پھر انہیں نے آپ کی تصدیق کی تھی جب آپ نے یہ بات کی تو وہ مرتد ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے یا اس سے پہلے وہ مرتد ہو گئے تھے تو سارے کٹھے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو کے خدمت میں حاضر ہوئے جا کے عزت کیا کہ تمہارے حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہیں واقع یہ بات کہی ہے لوگوں نے عزت کیا جی ہاں واقع ہے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں انہوں نے ایسی بات ہی کہی ہے انہوں نے کہا کیا آپ واقعی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آج رات ابو بیت المقدس گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو اس سے بھی دور کی باتیں مانتا ہوں وہ صبح اور شام ہمیں اسمانی خبر دیتے ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں وہ سن کے حیرار رہ گئے یہ تھا صحابہ کا حضور کی بات پر یقین کرنا اور صحابہ کا حضور کی بات پر اعتماد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے دورہ خلافت میں ٹڑیاں ختم ہو گئیں انہوں نے ایک سوار یمن بھیجا ایک سوار شام بھیجا ایک سوار عراق بھیجا جاؤ وہاں پر تصدیق کر کے آؤ کہ ٹڑیاں ختم تو نہیں ہوگی اس کا بارگولا منظر آپ کو بتاتا ہوں کیوں بھیجا انہوں نے تحقیق کے لئے بھیجا جائیے پوچھ کیا یہ وہاں پر ہے کی نہیں جو سوار یمن گیا تھا وہ ایک وہ ایک مٹھی ٹڈی لے کر آیا اور آ کر حضرت کے سامنے ڈال دی حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ نے ایک ہزار مخلقات پیدا کی ہے جن میں سے چھ سو پانی کی ہے اور چار سو خشکی کی ہے چھ سو پانی کی ہے چار سو خشکی کی ہے کیا فرمایا جن میں سے چھ سو پانی کی ہے چار سو خشکی کی ہے ان میں سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی پھر آہستہ آہستہ چلتے ساری مخلقات ختم ہو جائے گی اس بات کی تحقیق کے لئے میں نے تمہیں شام بھیجا میں نے تمہیں یمن بھیجا میں نے تمہیں عراق بھیجا یہ تا صحابہ کا حضور پر اندھا اعتماع یعنی ایسا یقین ایسا یقین کے پک کا یقین لابدی طور پر صحابہ کا حضور پر یقین دیکھئے اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہ کو ربزہ بستی میں جلہ بطن کر دیا اور ان کے ساتھ صرف ان کی ایک بیوی تھی اور ان کا ایک غلام تھا اب حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا مجھے کفنا دینا راستے کے درمیان میں رکھ دینا جو سب سے پہلا کافلہ آئے اس سے کہہ دینا کہ دفنانے میں ہماری مدد کرو اتفاقا وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کافلہ آرہا تھا جو مکہ میں تشریف لے جا رہے تھے عمر کی نیت سے جب قریب تھا کہ وہ اس جنازے کو نون دیتے گھبرا کر سوالیاں کھڑی کی یہاں سے حضرت عبداللہ عنہ کا غلام کھڑا ہوا اس نے عرض کی یہ صحابی رسول عبدالل رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے اس کے دفنانے میں ہماری مدد کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کافلے میں تھے اور انہوں نے چیخ ماری اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حضرت عبدالل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے عبدالل تو اکیلا چلے گا اور اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا چنارے سوالیوں سے نیچے اترے اور پھر ان کو دفن کیا یہ تا صحابہ کا حضور کی بات پر یقین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ یمبع مقام پر بیمار تھے وہاں پر حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے وارد محترم ابو فضالہ رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی مہربانی فرمائیں آم مدینہ چلے جائیں وہاں پر آپ کے ساتھی ہیں اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ جنادہ پڑھ دیں گے یہاں پر اگر آپ کا انتقال ہوا یہاں تو قبیلہ جوہنا کہ کچھ دیہاتی لوگ ہیں بس وہی پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی بات پر کیسا یقین کیا کیسا ہم کو یقین تھا فرمایا کہ مرے یقین ہے کہ میرا یہاں پر انتقال نہیں ہوگا بھئی پوچھا کیوں انہوں نے فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے تو امیر بنے گا پھر اس کے بعد تیرے سرک کے خون سے تیری داری رنگین ہوگی پھر تیرے انتقال ہوگا یہاں صحابہ کا حضور کی بات پر انتھا یقین جو حضور نے فرما دیا اس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے جو فرمایا یہ ہو کے رہے گا یہاں صحابہ کا حضور کی بات پر یقین حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ جو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھیاتی سے گھوڑا خریدا گھوڑا خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں اس کا ریٹ جو لگا تھا قیمت ادا کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے وہ دھیاتی حضور کی پیچھے سے آ رہا ہے دھیاتی سستا پیچھے رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے وہ پیچھے سے چلتا ہوں وہ آ رہا تھا لوگ اس کو رستے میں ملنے لگے اور اس گھوڑے کا ریٹ لگانے لگے گھوڑے کا ریٹ لگانے لگے ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریٹ سے زیادہ ریٹ لگا دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی آپ نے لینا ہے تو لی لو ورنہ میں اس کو بیچ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے وہ دیاتی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ تجھ سے گھڑا خرید چکا ہوں اور تو نے مجھے یہ بیچ دیا ہے اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے بیچ دیا ہے لوگ کٹے ہو گئے اب معاملہ ہونے لگا حضرت خجمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تشریف لائے اور آکے سارے گفتگو کو سنا اور فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو نے یہ گھڑا بیچ دیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خجمہ تم تو وہاں پر نہیں تھے فرمایا کہ میں آپ کو سچا مانتا ہوں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو آپ بات آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خجمہ کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے یہ دا صحابہ کا حضور کی بات میں یقین تمہیں دوستو جتنا حضور کی بات میں یقین ہوگا اتنا ہم آگے نکلیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی ہر بات کو یقینی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی